سیدنا و نبینا و مولانا عبل قاسم محمد و آلہی و قطرته و اخل بیته تیبین و آہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین و خجته علی العالمین اللہم اجل لہو الفرج و لانت اللہی لا قعدائه مجموعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من ذکاہ و قد خاب من دساہ صلوات 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 آپ حضرات کو میری عادت اس عذا خانے کے اس ہال میں اس وقت اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ حضرات ذرا ذرا سی قربانی دیں تو چالیس سے پچاس مومنین اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں سامنے والے مجمع کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ دھائیں پائے کا بہت جگہ خالی ہے اور وہاں سے لوگ ذرا بھی ہلنے کو تیار نہیں ہیں آج کی مجلس کے حوالے سے پھر ایک گزارش چونکہ ایام اعظہ کے یہ تیسرے عشرے کی آخری مجلس ہے اور اس مجلس کے فوراں بعد میری روانگی ہے تو تقریباً سمجھئے کہ یہاں سے تقریباً براہراس مجھے مطار جانا ہے تو مجلس کے بعد بھی میں سیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں رہوں گا اور بہت ہی مختصر گزارش یہ ہے کہ آج کی مجلس بلکہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے خدا معلوم کیوں کہ لوگ پرانی کسی مجلس کا جو میں نے کہیں اور پڑھی ہوتی ہے حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا یہ بہت اہم واقعہ تھا اسے بھی پڑھ دیجئے مولانا وہ بہت اہم روایت تھی جو مومنین حسینیہ سہرہ میں آ رہے ہیں ان کے لئے اس روایت کو دھورہ دیجئے جہاں میرے موضوع میں گنجائش ہو ویسے میں حد تل امکان بہت جلدی جلدی مجالس کو ریپیٹ کرنے سے گریز کرتا ہوں لیکن جہاں کوئی امکان ہو میرا موضوع بھی وہ ہو اور میں یہ محسوس کروں کہ اس مجمع کی اکثریت نے یہ روایت نہیں سنی ہوگی اسے میں ایسی درخواست کو یا ایسے خواہش کو یا ایسے حکم کو قبول کر لیتا ہوں البتہ آج دوپہر کی مجلس میں میں نے شہزادی کونین کے نام کے حوالے سے جو ایک دعا کا اصول بتایا تھا اب اگر چار یا پانچ گھنٹے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ مولانا یہ حسینیہ سہرہ میں بھی پڑھنا بہت ضروری ہے یہ میرے پس میں اور اختیار میں نہیں ان لوگوں سے معذرت جنہوں نے باوجود یہ یاد دہانی کہ مولانا مجمع مختلف ہے وہاں کچھ اور لوگ تھے یہاں کچھ اور لوگ لیکن پھر بھی میں اتنے جلدی ان کی خواہش کا احترام کرنے کے باوجود بات کو دہران نہیں سکتا ہوں البتہ یہ بچہ بیٹھا ہے ایک سوال اس نے کیا اس کا جواب میں نے کل دیا کل یہ بچہ نہیں آیا اور یہ حد کہہ رہا ہے کہ وہ مولانا یہ آپ نے ایک چیز نامکمل چھوڑ دی تو چلیں ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑتا ہی ہے خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اس خواہش کو قبول کرتے ہوئے کل رات کی پڑھی بھی بات کو دہرا رہا ہوں اور اس کے بعد آج کی مجلس کے درمیان شروع میں نہیں درمیان ایک ایسا واقعہ آئے گا جو میں نے اس علاقے میں صرف ایک بار پڑھا لیکن ساری دنیا میں اتنی مرتبہ پڑھنا پڑھا کہ انٹرنیٹ پہ مجانس سننے والوں کو ذرا سا اکتاہت کا احساس ہوگا ان سے معذرت آئیے پہلے یہ بات مکمل ہو جائے بعض اوقات بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے مگر جس کے پاس ہوتی ہے اسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ اٹھا کے پھیک دیتا وہ اٹھا کے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیتا نہ اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اور نہ وہ اس کی اہمیت کو ماننے کو تیار ہے لیکن دوسرا آدمی آیا کسی وجہ سے اس کے خیال میں یہ چیز بہت اہم ہے اور اس نے دیکھا کہ چیز نعوذ اب اللہ کونے کے دھیر پہ پڑی ہے گھر کے گوڈام میں ڈال دی گئی اور وہ بھی حفاظت کی نیت سے نہیں بیکار سمجھ گئے تو ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوا اور میرے برس بھی ہوا کہ گھر میں کچھ چیز نہیں خراب ہو گئی کوئی مشینری اب میں میکینک آدمی تو ہوں نے میں نے اٹھا کے ایک کونے میں ڈال دی کسی اور کام سے میکینک کو بلائیا گیا اس نے کوئی کام تو کیا اس کی نگاہ اس پہ پڑ گئی کہا کہ صاحب یہ چیز میں نے کہا فری میں لے جاؤ یہ میرے کس کام کی کہا کہ اس میں ایک ایسا پرزا وہ اگر مجھے مل جائے گا تو میری فلا مشینری وہ بڑی خیمتی وہ بہت مہنگے داموں بھیج جائے گی خوشی خوشی لے گیا میں بھی خوش کہ میرا گھر خالی ہوا جگہ کھیلے ہوئے تھا میرے پاس نہ وقت آیا نہ محلت نہ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ مشینری کہاں پھیکنا ہے اسی طریقے سے گیا کسی مومن کے گھر میں یہ ہوا ہے معلوم ہوا ان کے پردادہ یا ان کے دادا وہ بہت بڑے عالم تھے بڑی قیمتی ان کی کتابیں ہوں گے ایک کوئی ایسی کتاب تھی جو عربی میں تھی اس نوجوان اس کی سمجھ میں نہ آئے سر سے گزر جائے اس نے اٹھا کے اسے شیلپ پہ رکھ دیا تھا عربی کی وجہ سے اس سمجھ رہا تھا کہ یہ کتاب پوڑے میں نہیں پھیکی جا سکتی لیکن بوچھ تھی وہ کتاب کیا کھرے اس کتاب کا پڑھ سکتے نہیں پھیک سکتے نہیں میری نگاہ پڑھ یہ تو کتاب وہ ہے جسے میں تیس سال سے دون رہا ہوں میں نے کہا کہ گزارش کیا یہ کتاب آپ مجھے مطالعہ کے لئے دیں گے کہا مطالعہ میرے لئے بے قائم حالانہ لے جائے جو آپ کا دل چاہے کرے جہاں دل چاہے رکھے میری جان چھوٹے دادا جان کیسی یادگار سے تو ایسا بہت ہوتا اب آئیے اسے ذرا سا مذہبی رخ دیں مثال اچھی نہیں مثال مجھے خود پسند نہیں آ رہی لیکن آنکھوں دیکھیں مثال اور وہ یہ کہ فرض کیجئے کسی غیر مسلم ملک میں کسی نے تبلیغ کی نیت سے کسی کافر کو یا نون مسلم کو قرآن کا ایک نسخہ بھیجوا دی آرابی میں اب اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے پتا نہیں کیا چیز اور وہاں وہ اپنے گھر میں یہ چیزیں رکھنے کا خائل نہیں اس نے اٹھا کے اس کو کورے کے ڈھیر میں بھیج دیا آپ وہاں سے گزریں میں وہاں سے گزر ہماری نگاہ پڑھی بے اختیار جس کام سے جا رہے ہیں اپنا کام چھوڑ دیں گے دور کے ادھر آئیں گے اٹھائیں گے چھوڑیں گے آنکھوں سے لگائیں گے اور اس کے بعد اپنے ساتھ لی جا کے بڑے احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے اس کا بھی اتنا قصور نہیں کیونکہ یہ واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ لوگ تبلیغ کا مقصدی نہیں سمجھتے تو خیر اب یہ مثالوں پہ مثالوں پہ مثالوں پہ مثالیں تینے کا فائدہ کیا میں سمجھاؤں تو صحیح کہ یہ مثالیں چھوڑ دی جا رہے ہیں اور وہ یہ کہ ہم لوگ اس نظریے کے قائل نہیں ہیں کہ ہمارے جتنے عمال و افعال ہیں وہ کنٹرول بائی اللہ ان معنوں میں کہ اگر ہم چھوڑی کرے تو ہمارا کیا قصور اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس کو چھوڑی کرنا اور اگر ہم داڑی موڑے تو ہمارا کیا قصور اللہ نے لکھ دیا تھا ہماری تقدیر میں کہ ہمیں داڑی موڑنا اور اگر ہماری گھر کی عورت بے عجاب گھر سے باہر نکلے تو اس بیچاری کا کیا قصور اللہ نے لکھ دیا تھا روزِ حضل کہ یہ عورت بے عجاب نکلے گی ہمارا یہ نظریہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے بحلول کا ایک پتھر کھائے گا تب اسے پتا چلے گا کہ یہ عقیدہ جو ہے کتنا پورگ سقیدہ ہے کہنا الگ بات ہے جب خود پہ آکے پڑتی واقعہ اتنا مشہور ہے کہ میں اس کی ذرا سے بھی تفصیل نہیں بتا رہا یہی تک صاحب بیٹھ کے فلسفہ بگھر رہے تھے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے آپ کو علی کا بانس کہنے والا شیعوں کا چھٹا امام یہ کیا کہتا کہ انسان اپنے عمال میں خود مختار ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہم خود کچھ نہیں کر سکتے کہ اب اگر کھوٹ میں مجھے لے جانا ہے تو مجھے مت لے جاؤ پکڑ کے اللہ کو لے جاؤ اس کے حد کڑیاں پڑوا اگر میں نے تجھے پتھر مارا تو اللہ نے لکھا تھا کہ میں تجھے پتھر ماروں گا پتھر کھا کے سمجھ میں آیا یہ عقیدہ کتنا غلط ہے اس لیے اس لیے کہ وہ پتھر کھانے والوں کے قسم سے تعلق رکھ دیتے ہیں ہمیں پہلے دن سے پتا ہے یہ عقیدہ غلط ہے اس لیے کہ ہم بابِ مطینہ تولیل کے ماننے والے مگر دو دن پہلے یا تین دن پہلے جبرائیل امین کی ایک لیوائیت آئی یہ اس بچے کا سوال اب شروع ہو رہا اور کل جو بچہ بیٹھا تھا اس کے سوال کا میں نے ابھی جواب دے دیا آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے بہرحال وہ یہ کہ جبرائیل دس بار دنیا میں آئیں گے اور دس مختلف چیزیں لے جائیں گے عورتوں کی حیاء نمبر دو نوجوانوں کی خیرت نمبر تین صاحبانِ تقویٰ کے باز بھی خلوص اور دیانتداری نہیں رہے گے گھل نہیں جائیں نمبر چار حکمرانوں سے عدل پانچویں اور چھٹی چیز پہلے دن میں نے بیان نہیں کی تھی وہ کھل آگئے مالتار اور صاحبانِ دولت سے سخاوت کا جذبہ چاہے خدیجہِ تاہرہی کی اولاد میں کیوں نہ ہو لیکن ماں کی یہ میراث ان کو نہیں ملی ہوگی نمبر چھے غربہ سے صبر غریب سے اسلام کا مطالبہ صبر کرو اہلِ بہت کے گھرانے کو دیکھو وہ تو فاقوں پہ شکر کرتے ہیں تم اس منزل پہ نہیں ہو کم از کم صبر کرو یہ دو چیزیں ساتھویں برکت آٹھویں رحمت نمی حکمت دسویں چیز ایمان اب دو سوال مولانا وہ دو چیزیں جو رہ گئی تھے دو چیزیں رہ گئی تھیں میں نے دو دن پڑھ دی کل بھی پڑھ دی آج بھی پڑھ دی اور دوسرا سوال جب جبرائیل یہ چیزیں لے کے جائیں گے تو ہمارا کیا خوش ہو اگر ہمارا ایمان چلا گیا تو جبرائیل آنکے لے گئے ہم کیا کر سکتے تو جبرائیل ایمان لے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے جیسے موپ پر ہم کسی کو الزام نہیں لگا سکتے یہ کیوں مر گئے ابھی اسے نہیں مرنا چاہیے تھے ابھی تو اسے اپنا فلا وانہ پورا کرنا چاہیے تھا موت میں ہم الزام نہیں لگا سکتے کیوں کہ مرنے والا اپنی مرضی سے نہیں مرا اپنی خوشی سے نہیں مرا اپنے چوائش سے نہیں مرا اسی دارہ سے اگر جبرائیل آکے ہمارا ایمان لے گئے جبرائیل آکے حکمت لے گئے جبرائیل آکے عورتوں کی حیاء لے گئے عورت کہہ یہ میرا کیا خصور پکڑنا جا کے جبرائیل کو پکڑو دقیرے سنانے جبرائیل کو سناؤ میری حیاء جب وہ لے کے چلا گیا تو میں کیا سروں نہیں یہ ملک والموت والا کیس نہیں ہے کہ واقعا ایک مومن نے آپ سے وعدہ کیا جنہیں میں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے اگلے سال میں آپ کے ہاں ہوں گا موت آگے اب آپ آ رہے ہیں اور میری قبر پر ڈھنڈے برسا رہے والانا جب وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کیوں نہیں کیا نہیں اس میں میرا خصور نہیں ملک والموت لیکن جبرائیل کا یہ کیس نہیں جبرائیل یہ چیزیں اس لیے نہیں لے جائیں گے کہ جو چیز کا مالک ہے اس سے بہت اپنی چیز پیاری ہے زبردستی جبرائیل لے جا رہے روح کا یہی مسئلہ ہمیں زندگی بڑی پیاری ہے ہم اپنی زندگی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ملک والموت ہماری روح کھینچتا ہے ہم اپنی روح کو پکڑتے بہت 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 عجیب جملہ میری زبان پہ آ گیا یہ جملہ آج کے مسائب کے اندر دوبارہ دورایا جائے گا خود بخود کچھ ایسی باتیں ہو جاتی کہ پروردکار کچھ ایسے جملے تو میری زبان پہ جاری کرتا میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرنے جا رہا ہوں میں امامت کا دعویٰ نہیں کرنے جا رہا ہوں آپ کے کان کھڑے ہوں آثار بڑے خطرناک ہیں مولانا نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ اور ان کا کوئی سپیشل کونٹیکٹ ہے نہیں نہیں یہ پروردکار کچھ ایسے جملے جاری کرتا کہ شروع مجلس اور آخر مجلس مل جاتی ہے یہی تو امامِ معصوم کی حدیث چلے ایک بار اور اب تک ممبر سے میں نے دو معصومین کی حدیثیں جب پڑھی تھی تو کہا تھا کہ ان امامِ معصوم کی حدیثیں کم آئیے آج جو ابھی ابھی میں نے جملہ پڑھا اس کو بہت ہی مختصر ایک حدیث کے ذریعے سمجھئے باب الحوائش امامِ موسیقی قاضی ملے السلام و سلام ایک ایسے سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ سوال ہر امامِ معصوم سے کیا گیا اب بار بار کیا گیا کیوں کہ مومنین کو پسند ہوگے نہ پسند ایمہِ تاہرین موت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں ایمہِ تاہرین عذابِ قبر بیان کرتے ہیں ایمہِ تاہرین روح نکلنے کے وقت کا عذاب بیان کرتے ہیں بھئی ہم لوگوں کا مسئلہ تو آسان آپ لیبن لگائیے یہ قبر والے باپو ہے معاملہ ختم آپ کہہ دیجئے یہ عذاب کے ملہ ہیں معاملہ ختم آپ کہہ دیجئے یہ جہنم کے دراغہ ہیں معاملہ ختم اور بچوں کی سمجھ میں تینوں لحظ نہیں آتے ہیں باپو کی سے کہتے ہیں دراغہ کی سے کہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ڈرانکولا آف اسلام ہے بچے کی شکل میں بھی ایک تصویر آگئے کہ سادے قسم کس کا نام ہے مگر مگر یہی ساری روایتیں یہی سارے واقعات یہی سارے اصول امامِ معصوم بھی بیان کر رہے ہیں اور بار بار بیان کر رہے ہیں تو بار بار ایک سوال بھی ہو رہا ہے یہی سوال ساتھویں امام سے ہوا امامِ معصوم کا طریقہ آپ کو معلوم سوال ایک ہوگا جو آپ دیکھیں دیں گے سامنے والے کی عقل کو دیکھ کر سامنے والے کے آئی کیو کو دیکھ کر سامنے والے کے بینٹل لیول کو دیکھ کر اسی کا نام حکمت اسی کا نام حکمت ہے یہ جو سامنے والا ہے اس کے میار پہ جا کے بات کرو اب دیکھیں مولاِ متقیام اس خطبے میں جو بغیر علف کا پورا خطبہ دیا پہنچی دے گا اور موت کا تذکرہ کر رہے ہیں والا گندہ سے اور یہاں پہ آنے والے نے سوال کیا ساتھویں امام سے یہ بتائی ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو ملک الموت اتنی تکلیف کیوں پہنچاتا آخر اسے فائدہ کیا ہوتا ہے آرام سے ہمیں موت دے دے اور اگر وہ حکمِ خدا سے یہ کرتا تو خدا کو کیا مل جاتا ہے ہمیں تکلیف دے کر بہت موت ہی دینا ہے نا تو بہت آرام سے بھی خدا موت دے سکتا تکلیف کیوں ہوتی ہے سوال کرنے والا کوئی فلسفی نہیں متقلم نہیں عالم نہیں بہت زیادہ اس کا مطالعہ نہیں بہت ہی سیدھا سادات میں اب امام کی سنداز سے جواب دے رہا ہے یہ سنی امام نے اس سے سوال کیا کہ ایک بات بتا تو کبھی دریہ کے کنارے یا نہر کے کنارے گیا مالا جاتا ہوں کہا کہ تو نے وہاں دیکھا ہوگا دھو بھی کپڑے دھونے کے بعد سوکھنے کے لئے پھیلاتے ہیں کہا کہ یہ بھی دیکھا پرانا زمانہ بڑے بڑے فلیٹ بڑی بڑی بالکونیاں وہاں پہ کپڑے اٹکانا اور یہ تو بارہاں پروفیشنل دھو بھی اس کے گھر میں اگر جگہ بھی ہو تو دھو بھی گھر میں تو کپڑے نہیں سکھائے گا جہاں دھو ہے وہی پہ اس نے کپڑے سکھا بارہاں کہا کہ دیکھا مولا نے کہا کہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دریہ کے خریب گھانس ہے اگر کپڑے زیادہ ہیں اس کے بعد گھاس پہ اس نے کپڑے پھیلائے کپڑے بچ گئے گھاس ختم ہو گئے اس کے بعد کٹو دار جھاڑیاں سہرہ میں یہ بھی نظام قدرت ہے اور عجیب عدل الہی سہرہ کے اندر کٹو دار جھاڑیاں زیادہ ہوتی کہا کہ پھر جھاڑیاں ہوتی ہاں مولا جو باقی کپڑے بچ جائے انہیں کیا کرے گا احتیاس سے ان کے اوپر بھی پھیلاتے گا خالی سکھانا ہی تو آئے اور کہا اگر اسے خبر مل جائے اب آج کی زبان میں میں کہوں اسے خبر مل جائے سونامی آ رہا پرانے زبانے کی زبان میں آندھی آ رہی وہ کیا کرے گا گھبرا کے بھاگے گا اپنے کپڑے جمع کرنے کے لئے یہ میرے نہیں یہ مسلمانوں کا مال ان کو پہنچانا لازم ہے آج کل کی دنیا اور ہے لوگوں کے میدے اتنے طاقتور ہیں کہ لکڑ بھی عظم پتھر بھی عظم مومن کی جائداد بھی عظم مومن کی دولت بھی عظم مومن کمال بھی عظم ورنہ سمجھدار کے لئے تنکرے کا حساب بہت بڑا ہوتا تو اب یہ پرانہ زمانہ دھومی کا حساس ہے وہ گھبرا کے بھاگے گا کپڑے سمیٹنے کے لئے امام نے کہا آندھی آ رہی آج کے بچے سے کہوں کہ سونامی آ رہا کس طرح سے جائے گا عام حالات ہوتے تو وہ آرام آرام سے جاتا ایک ایک کپڑا اٹھاتا آرام سے اٹھتے اسے تیہ کر کے رکھتا پھر دوسرا کپڑا اٹھاتا اسے تیہ کر کے رکھتا ابھی موقع نہیں ابھی وہ جا کے کپڑے کو کونے سے پڑھے یہ کپڑا وہ کپڑا وہ کپڑا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کپڑے بچا لے کہا کہ آم ہو لو جہاں سہرہ ہے وہاں تھی بھی ہم اور آپ تو آج کل نماز آیات سورچ اور چاند گہن پہ پڑھتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں زیادہ آندھیوں پہ پڑھا جاتا آندھیوں پہ یہ نماز آیات پڑھی جاتی ہے اور آج بھی شاید مومنین دوبئی پر بھی نماز آیات واجب وہ تو بہرحال اپنے قابل احترام پیش نماز اور عالم الدین سے پوچھئے گا کہ تھا گہن کہ نہیں تھا آپ کو وقت پہ اطلاع ملے کہ وقت کے بعد خلاصہ یہ کہ اتنی آندھیہ سہرہ میں چلتی کہ بچہ بچہ یہ منظر دیکھ رہا امام بتا رہے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی ہے ہاں مولا یہ بھی یہ بھی امام نے کہا بھی یہ بتا کہ جب وہ کپڑے کھینچے گا تو سارے کپڑے ایک طرح سے اس کے ہاتھ میں آئیں گے کہا نہیں موت جو گھاس پر پھیلا ہوا کپڑا وہ ہاتھ دال کے ایک بار کھینچے گا پورا کپڑا بڑے آرام سے سمٹ کے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور جو جھاڑیوں پر پھیلا ہوا کپڑا ہے اگر اسے کھینچا تو تار تار ہو جائے گا اس لیے کہ ہر کھانٹا کپڑے کو روکے گا یہ دھو بھی کپڑا کھینچ رہا ہوئے جو کھانٹے لگے ہیں وہ کپڑے کو روک رہے ہیں اس کا کھینچنا اس کا روکنا یہ جو کھینچ امتانی ہوئی کپڑا یا تار تار ہوگا یا بہرہ جگہ جگہ اس کے اندر شگاہ پڑ جائیں گے امام نے فرمایا دھو بھی کہ کوئی قصور نہیں اس نے برابر کی طاقت برابر کی طاقت اس کپڑے پہ بھی لگائی اس کپڑے پہ بھی لگائی جو کھانٹ پہ پھیلا کپڑا تھا ہاتھ میں آ گیا جو جھاڑی پہ پھیلا پہ کپڑا تھا جھاڑی کے کارٹوں نے روکا یہی مسئلہ موت کا ہے ملک الموت ایک ہی طریقے سے روح خبز کرتا ہے اس کے پاس دو طریقے نہیں ہیں اگر مومن نے اپنے ہاتھ کو دنیا میں اس طرح رکھا ہے جیسے کپڑا گاس بڑھو ادھر ملک الموت روح پہ ہاتھ ڈال کے کہجے گا ساری سمٹ کے اس کے ہاتھ میں جائے گی نہ تکلیف نہ عذاب نہ سکرات نہ عالم نظہ اور اگر مومن نے اپنے ہاتھ کو دنیا میں اس طرح رکھا ہے جیسے کانٹو دار جھاڑیوں کے کانٹے مال کی بھی محبت ہے اولاد کی بھی محبت ہے بزنس کی بھی محبت ہے جائدات کی بھی محبت ہے تو دنیا کی محبتیں کانٹے بن کر اس کی روح کو روکیں گی ملک الموت کھیک رہا ہے اور دنیا کی محبت روح کو روک رہی ہے اس کے نتیجے میں روح زخمی بھی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ سارا عذاب بھی ہوتا ہے تو امام معصوم نے بہت ہی آسان طریقے سے علا قدر اقولہ عقل کے مطابق بات کرو یہ کوئی فلسفی نہیں تھا یہ کوئی پی ایش ڈی نہیں تھا یہ کوئی یونیورسٹی کا پہاوہ نہیں تھا بہت سادہ انداز جتنا اپنے آپ کو دنیا کے اندر ملوث کرو گے اتنا موت کے وقت تکلیف ہو گی مالک الموت تکلیف نہیں پہنچا رہا تمہارا اپنا قصور ہے تمہاری اپنی غلطی ہے تو یہ جو کھیک امتہم ہوتی اس کے نتیجے مسائب میں بھی بڑے عجیب انداز یہ جملہ مجھے پڑھنا ہے اگر کہ میں ڈر بھی رہا ہوں کیونکہ گزشتہ سات دن میں جس انداز کا گلیا حسینیہ زہرہ کے اس مجمع نے کیا تو میں ڈر بھی رہا ہوں کہ آج یہ والی روایت پڑھوں گے نہ پڑھوں مگر وہ مسائب آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے وہ اپنی دھگا مگر تقریح حصے میں بھی موت کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھی اور جو اصل بات آ رہی تھی جبرائیل کی کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت حیاء کو بچانا چاہتی ہے اور جبرائیل کہتا ہے نہیں مجھے اللہ کا اوڈر ہے کہ اس کی حیاء لے کے چھلے جاؤ وہ زبرزستی آ کے حیاء کو چھین رہا پھر عورت کہے گی مولانا میرا کیا قصور اور میں بھی کہوں گا یقینا اس بیچاری مومنہ کا کوئی قصور نہیں ایسا نہیں ہے کہ نوجوان اپنی خیرت کو روک رہا ہے اور جبرائیل سبرزستی چھین رہے ہیں جبرائیل دس چیزیں اس لیے لے کے گئے کہ انہوں نے دنیا کا چائزہ لیا دیکھا کہ ہر ایک کے کونے کے دھیر کے اندر حیاء پڑی نظر آ رہی ہے گھر کے اندر کسی کونے میں جہاں فالتو اور بیکال کیزیں ڈالی جاتی ہے وہاں پہ گھر والوں نے حیاء اتار کے ڈال دی ہے جبرائیل کو تو پتا ہے یہ کتنی قیمتی نعمت چنانچہ جبرائیل نے دیکھا گھر والے کو قدر نہیں آ رہے جبرائیل کو قدر و قیمت معلوم ہے اس لیے وہ لے کے گیا ہمارے نوجوانوں نے خیرت اس طرح سے اتار کے ہینگر پہ لٹکا دیا ہے کہ جیسے رات کو اپنے دن کے کپڑے اتار کے لٹکاتے ہیں کچھ کپڑے تو سال میں ہے ایک بار کچھ تو کپڑے دس سال میں ہے ایک بار عورتوں سے پوچھئے شادی بیا کے جوڑے بھئے ایک رات بہن کے لٹکا دیا جاتے ہیں ہینگر پر جب ہمارے گھروں میں غیرت جب ہمارے گھروں میں حیاء جب ہمارے گھروں میں صبر جب ہمارے گھروں میں برکت جب ہمارے گھروں میں رحمت جب ہمارے گھروں میں حکمت جب ہمارے گھروں میں ہمارا ایمان ہینگر پر لٹکے ہوئے کپڑے کے ماننگ ہے ضرورت پڑی تو پہنیں گے ضرورت نہیں پڑی تو رکھ دیں گے جب یہ چیزیں ہمارے گھر میں اس ٹور میں پڑی بھی فالتو چیزوں کی طرح ہیں جب یہ چیزیں ہمارے گھر کے باہر کودے کے دھیر میں شاپنگ بیک میں جبرائیل کو نصر آ رہی ہیں جبرائیل تڑپ کے جائے گا ایمان کو بھی اٹھا کے لے جائے گا برکت کو بھی لے کے جائے گا رحمت کو بھی لے کے جائے گا جیسا کہ میں نے کہا جو چملہ میں تو ہر آگئی کہ یہ ساری چیزوں کے لیے ہے آپ کہیں گے نہیں مولانا چلیں حیاء سمجھ میں آگئی غیرت سمجھ میں آگئی رحمت اور برکت کو کوئی اٹھا کے نہیں بھیجتا آپ اگر حدیث میں یہ دو جملوں سے اختلاف کریں یہ نہیں مولانا باقی چیزیں سمجھ میں آگئی آج کی عورت کو حیاء نہیں چاہیے آج کے نوجوان کو غیرت نہیں چاہیے آج کے پیسے والے کو سخاوت نہیں چاہیے آج کے غریب کو سبر نہیں چاہیے مگر برکت کس کو نہیں چاہیے مگر رحمت کس کو نہیں چاہیے نہیں مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ کسی گھر میں کھوڑے کے دھیر میں نظر نہیں آئی مولانا یہ کبھی ہمارے گھر گھر دروازے سے داخلوں کے آیت القرصی سامنے لگا کے رکھئے برکت چاہیے مولانا یہ باکستان میں ہمارے فیلہ میں مین گیٹ پہ حازہ من فضل ربی کی تختی لگا کے رکھئے چاہے وہ رشوت کی کمائی سے بناو لیکن اس لیے کہ ہمیں برکت چاہیے نہیں باقی چیزوں میں ہم آپ کی بات مان سکتے رحمت و برکت میں نہیں مان سکتے یاد رکھئے رحمت و برکت بھی آج مومن نے کونے کے دھیر میں بھیگ دی ہے رحمت و برکت بھی آج ہینگر میں لٹکا دی ہے رحمت و برکت بھی آج اس ٹور میں فالتو چیز کی طرح پھیک دی ہے پورا موضوع تو کیا بیان کرو ایک مثال دے دو سب سے زیادہ برکت و رحمت آپ کے گھر میں کم آتی ہے بوڑے والدین کی وجہ سے والدین رحمت خدا کو کھینچ کے لانے کا سب سے بڑا ذریعہ والدین برکات الہی کو گھر میں نازل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کتے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو والدین کا عقادہ کر رہے ہیں جو والدین کا وہ احترام کر رہے ہیں یہاں تک یہاں تک کہ ایسے بتمیزی والے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا اب ہمیں یہاں نہیں رہنا کوئی چیارم نہیں رہا کوئی پیسہ نہیں بچ رہا لیکن پاکستان جاتے ہوئے گھبراتے وہاں باپ ہے وہاں ماں ہے اور ان کے ساتھ رہے کہ ہم ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہم تیار بھی ہو جائے تو ہماری پیگم نہیں مانتی وہ کہتے ہیں یہ ساس نندو ان سب سے میری جان چھوٹی یہ کسی سے جان نہیں چھوٹی ہے یہ برکت کو اٹھا کے کھوڑے میں پھیکا ہے رحمت خدا کو ٹھکڑایا ہے ان کا نقصان نہیں کر رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں بعد میں آکے کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہو رہے ہیں اب یہ کتنی روایتیں ہیں اطاعت والدین احترام والدین اور والدین کی برکت ہوئی میں تو یہ کیسا سوال اتنی تاخیر سے آیا کہ پورا عشرہ اس پر پرسکتا ہوں والدین پر نہیں رحمت اور برکت کی کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں کورے کے دھیر پر بھیکی گئیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارے گھر پر رحمت کیوں نازل نہیں کرتا کتنی بار نازل کرے گا خدا نعوذ باللہ محاونتن کہہ رہا رحمتیں بھیجھ بھیجھ کے تھک گیا ہے ادھر رحمت آتی ہے اٹھا کے ہاتھ نے بھیجھی ادھر رحمت آئی اٹھا کے ہاتھ نے بھیجھی اور بڑے معصوم بن کے پوچھ رہے ہیں ہمارے گھر پر رحمت کیوں نہیں آرے ہیں جس گھر میں گانا بجانا اس میں رحمت کہاں سے آئے گی جس گھر کے اندر مکس گیتھرنگ میں ہجاب عورتوں کے ساتھ ہو گھر میں رحمت کہاں سے آئیں گی جس گھر کے اندر یہ تاش کے پتے یا شچرن پھیلی جائے وہاں رحمت کہاں سے آئے گی خود ہی آپ نے اٹھا کے باہر نکال دی پورا ایک موضوع بن جائے گا تو خیر بچے کے سوال کی وجہ سے اس روایت تھا ایک اور پہلو سمجھانے کا موقع ملا مگر مگر آج میری آخری تقریر ہے اس سال کے گرچت بانی اے حسینی اے زہا محترم بھواس ساجوانی صاحب کسی نہ کسی طرح دباؤ ڈال کے اگلے سال کا وعدہ تو لیا اور اس پہ آپ حضرات کا بہت حصہ ہے بقول ان کے اس لئے ارادہ پورا ہے لیکن زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں زندہ رہا اسی موضوع کے دوسرے حصے کو پیش کروں گا لیکن آج آخری مجلس ہے ایک بار پھر یاد دے رہا دوں لیکن لیکن it's not too late جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی اتنی تاخیر نہیں ہوئی ہے معاملے کو سمال سکتے ہیں علاج ہو سکتا کوئی سیریز بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جائے وہ کہتا ہے بیماری بڑی خطرناک آپ کی فلا فلا غلطی کا نتیجہ لیکن لفظ اللہ وقت پہ ڈائگونوز آپ نے کروا لیا اس کا علاج ہو جائے گا ہیپی ٹائٹس سی ہو ایٹس ہو کینسر ہو دنیا کی خطرناک ترین بیماری ہو اگر وقت کے اوپر چیکنگ میں آ گئیں انسان سیتمن ہو جاتا میں نے کتے لوگوں کو دیکھا تو اب اب یہ بہت تاخیر نہیں ہوئی ہے تاخیر کسے کہتے ہیں دو موقع ملک الموت آ گیا اب آپ روتے رہیے بلکتے رہیے ہاں چھوڑتے رہیے پہر پکڑتے رہیے اے ملک الموت میں ناک سے زمین پہ لکیرے کھجرے کو تیار ہوں اب بڑا شریف بنوں گا یہ قرآن میں کئی جگہ سورہ منافق ان کی آخری آئے جو آج جمعہ کے دن نماز جمعہ میں بڑھی جاتی نہیں پھر نہیں اس کو کہا جائے گا it's too late بہت دیر کر دی تم نے اور دوسرے اگر امام ظاہر ہو گئے اور پھر آپ نے ہاتھ پاہ دھوڑنا شروع کیے فوراں نہیں امام ایک وقت دیں گے لیکن بہرات ابھی تک یہ دونوں واقعات نہیں ہوئے نہ ملک الموت آپ کے دروازے پہ آیا نہ میرے دروازے پہ یعنی ہمارے نہیں نظروں کے لئے تو آیا اور نہیں ابھی امام آئے ابھی وقت ہے ابھی موقع اور ایسا وقت اور موقع شرابی زانی قاتل بڑے سے بڑا گناہ گا ایک بار سچے دل سے توبہ کرے ایک مرتبہ اب یہ روایت بعض علماء نے کہا اب جو میں پڑھ لے جا رہا ہوں بعض علماء نے کہا یہ رسول خدا کی روایت بعض نے کہا یہ مولا متقیان کی روایت ہے نیجل بلاغا میں اگر آپ مختلف خدبات پڑھیں اور مولا کے کلمات القصار چھوٹے 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 تو کئی جگہ سید رضی نے لکھا ہے نوٹ کہ یہی قول رسول سے بھی مروی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اختلاف ہو گیا تو بہرحال میں مولا کی حوالے سے کہتا ہوں لیکن پیغمبر کا واقعہ ہو تب بھی مولا کا واقعہ ہو تب بھی پیغمبر اور مولا میں کوئی فرقی نہیں ہے وہ تو جب سے نور قلق ہوا ہے اس وقت سے علیہ رسول ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں تو وہاں کوئی فرق نہیں ملے گا واقعہ سنی یا عمیر المومنین یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے صبح دوپہر شام سردی میں گرمی میں مکہ میں مدینہ میں کوفے میں مشکلات میں سہولتوں میں آپ کی زبان پر ہمیشہ دنیا کی برائی رہتی ہے یہ رسول خدا کا بھی طریقہ اور یہ مولا کا بھی طریقہ مولا کے بارے میں تو ہماری مجلسوں میں بچہ بچہ جانتا کہ اتنی کراہیت تھی دنیا سے کہ فرما تھی ہے کہ اے دنیا دور ہو جا میں نے تجھے تین طلاقے دی اور باقاعدہ جب دنیا عورت کی شکل میں باغ فدق میں مولا کے پاس آئی تھی جملہ ہمارے میں مشہور ہے اس کی تاریخ لیکن بہرحال آخری مجلس میں ساری باتیں پھیلا دینے کا فائدہ نہیں ہے سمیٹی نہ جا سکیں تو آپ کا وقت ہی ایک طرح آپ کو لگے گا زائے ہوا مولا نے کہا دنیا تین طلاق اور مختلف انداز سے شاید تیسری مجلس تھی پھٹے ہوئے پرانے جوتے کو دیکھ کر کہا یہ جوتا زیادہ قیمتی ہے جو خلافت تم دے رہے ایک دن یا مولا یا رسول یا دونہ شہر کے باہر اپنے اصحاب کے ساتھ چاہ رہے ہیں پہلے زمانے میں شہر کا سارا کورا شہر کے باہر پھیکا جاتا شہر کون سے بڑے ہوتے ہیں ہر دفعہ مجھے یہ جملہ کہہ کے سمجھانا پڑتا میں اس سے پہلے اسی ممبر پہ تین چار بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں جن لوگوں نے مدینہ کی زیارت کی اور جنہوں نے نہیں کی اللہ سے ہماری طبعہ اور انشاءاللہ بہت چل یہ جوہاں قبول ہوگی کہ خدا ان میں سے ارے کو حج زیارت مدینہ جنت البقی کی زیارت کربلا نجف چاردہ معصومین کی زیارت تشرف ہتا کریں تو آپ ایک اصول یاد رکھیں آج جو مدینہ کی مسجد ہے خالی مسجد خالی مسجد اس میں پورا شہر مدینہ آگے یا رسول کے باہر یعنی اگر آپ مسجد کے باہر کھڑیں چاہے بالکل جروازے سے لگے ہوئے پیغمبر کے زمانے کے مدینہ کے باہر آپ پہنچ چکے ہیں تو پورے شہر کا کھڑا پورا شہر مدینہ آج کی مسجد میں ہے صرف قبلے کے جانب قبلے کی دیوار توڑنا مناسب نہیں تھی وہ ذرا سا حصہ چھوڑ دیا مدینہ کے مکار مدینہ کے باہر مدینہ کے کھیل مدینہ کے کھیل کے میدان مدینہ کے کوئے پوری اس مسجد کے اندر کھڑا بیکنے باہر پیغمبر یا امام اپنے اصاب کے ساتھ جا رہے ہیں تو جتنا کھڑا بھیگا گیا سڑ بھی رہا اور بدینے کی گرمی خدا کی بنا اور اس سڑتے ہوئے کھڑے پر خالی کھڑا ہی سڑ رہا تو آدمی کو ناک بند کرنا ہوتی وہاں پہ کسی نے ایک مرہ ہوا کتہ بھی لاکے پھیک دیا تھا کتہ مر گیا تھا اٹھا کے اس کو وہاں پھیک کے چھلا گیا اور گرمی مرہ ہوا کتہ نظامِ قدر اس کا پیٹ پھٹ چکا ہے ہم تڑیاں باہر آ گئے ہیں کیلے میں کھڑے رہن گئے ہیں اور ہیشی بدبو اور بھیانک منظر چنانچہ محصوم نے دیکھا کہ میرے ساتھ آنے والی ویسے کھڑے کے دھے کے قریب سے ناک بند کر کے گزر رہے تھے جہاں یہ سڑا ہوا کتہ تھا اس کے تو قریب سے بھی کوئی گزرنے کو تیار نہیں ہے یہ منظر خالی سونگنا نہیں دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے مولا نے دیکھا یا رسول محصوم نے دیکھا سارے اصاب بچ بچ کے چل رہے ہیں مو پیر کے چل رہے ہیں کہا کہ اے میرے اصاب تم میں سے کوئی ہے جو یہ سڑا ہوا مرا ہوا کتہ خریدنے کو تیار حیران ہو گئے یہ لوگ محصوم ایک سوال کر رہا اتنی بڑی نجاست کے بارے میں مولا کیا آپ نزاہ کر رہے ہیں یہ سڑا ہوا کتہ دیکھا نہیں جا رہا بدبو کی وجہ سے ہمیں اتنا طور چلنا پڑھ رہا آپ کہہ رہے کوئی اس کو خریدے گا کا یاد رکھو ہم آل محمد کے بعد سے دنیا اس سڑے ہوئے کتے سے زیادہ حقیر ہے جس کو خریدنے کو ہر آدمی تیار دنیا کی خاطر اپنے ایمان بیچنے کو لوگ تیار بس فکرِ حرکز بقدرِ حمتِ حُس جس کی جتنے فکر ہے وہ مارے ساتھ نہیں رہے کی گورنے کے گورنہ ہی جلی قتلِ حسین میں حصہ لے لیا اتنا بڑا گناہ تو یہ دنیا ایک بار کسی نے کہا مولا ہر بار آپ سے ہم نے دنیا کی خرابی سنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاں دیکھو دنیا بری دنیا حقی دنیا بے کا اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے مولا نے جواب دیا ہاں ہاں تمہاری دنیا لفظ آیا تمہاری دنیا تمہاری دنیا میں چھے چیزیں ایسی ہیں کہ وہ میری آنکھوں کی دھندک ہیں میرے دل کا سکون ہے اور یہ چھے چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں رہنے کو تیار بھی ہیں اس دنیا میں چھے چیزیں کتنی قیمتی ہوں گی جب مولا کو اتنی پسند ہیں جو ہر ایک کی مدد کرنے والا اور خدا نہیں ہے مگر خدا ہی جھلک ان معنوں میں ہے کہ ہر ایک سے بے نیاز ہے وہ کہہ رہا چھے چیزیں مجھے بھی جائیں مولا وہ کیا چھے چیزیں اب عجیب انداز سے آج مولا نے جواب دیا بھئی ایک دو تین چار پانک چھے گناہ دیتے جیسے میں نے جبرائیل کی حدیث میں دس باتیں گناہ کہنے دو قدم دو گھوٹ دو قطرے یہ چھے چیزیں مجھے بہت پسند مولا یہ تو ایک معمہ بن گیا یہ تو ایک پزل بن گیا یہ تو ایک چیستان بن گیا دو قدم دو گھوٹ دو قطرے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ مولا درہم کی بات کریں دینار کی بات کریں دس کنال کی کوٹھی کی بات کریں ایک اکڑ کی جائدات کی بات کریں بیک بیلنس کی بات کریں ہماری عورتوں کے جسم پر سجے ہوئے ان زیورات کی بات کریں جس کا وزن عورت کے وزن سے زیادہ جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں غم کے آسو آتے ہیں ہماری محنت کی کمائی لیکن مولا نے کہا تو کیا کہا دو قدم دو گھوٹ دو قطرے مولا سمجھائیے کہا دو قدم اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے پہلا قدم جو وقت نماز مومن مسلح پر جانے کے لئے اٹھاتا ہے یہ قدم نماز کی قیمت تو چھوڑی ہے نماز کے لئے جو قدم آپ کے اٹھ رہے ہیں مولا فرماتے اس دنیا میں اس سے قیمتی کوئی شاید نہیں ہے اور دوسرا قدم اب ذرا دیکھیں دو قدم کہہ کے یہ بتایا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں تو اب دوسری کیا چیز ہے کہ ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا دوسری چیز کہ اب وہ قدم جو ایک مومن سلح رحمی اور رشتدار سے ملاقات کے لئے اٹھاتا جو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ثواب ہے وہی سلح رحمی کی نیکی کا ثواب ہے آپ جو بھائی سے ملنے جا رہے آپ جو بہن سے ملنے جا رہے آج تو ہم سلام بھی نہیں جواب بھی نہیں دیتے آخری زمانے کے ایک نشانی رسول نے فرمائی آخری زمانے میں سلح رحمی بھی احسان سمجھ کے کیا جائے گا بھائی پہ بڑا احسان کیا بہن پہ بڑا احسان کیا بھتیجے پہ بڑا احسان کیا بھانجی پہ بڑا احسان کیا میں کس ماحول میں بات کر رہا ہوں جب والدین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جب ہم قیدہ نہیں ہوئے تھے تو ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھے پتہ نہیں والدین نے قیدہ بھی کیا کہ کسی طرف میں لگے تھے کچھ توڑ کے لائے ہمیں پال کے اتبرا کر دیا والدین سے کہتے ہیں آپ کا احسان کیا والدین سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا آج تک ہمارے لئے آج کہہ رہے ہو جب چھ مہینے کے تھے جب سال بڑھ گئے تھے ایک مکھی تک اپنے آپ پیسے نہیں اڑا سکتے تھے اس وقت کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا بڑے ہو گئے جوان ہو گئے طاقتور ہو گئے وہ کمدور ہو گئے لیکن والدین موضوع نہیں والدین پھر بھی لوگوں کو معلوم مگر اسلام میں کیا صلح رحمی نہیں برابر سے امام نے کہا جو سواب مسلح پر جانے کا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی سواب بھائی کے گھر جانے کا ہے وہی سواب چچا کے گھر جانے کا ہے وہی سواب بھانگی کے گھر جانے کا ہے اور سورہ نسا کی پہلی آئے جو ہمارے یہاں آدھی بہت مشہور ہے آدھی بھولے میں وَتَّقُلَّهَا الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ دھروس اللہ سے پہلی آئے سورہ نسا ہر ایک کو معلوم ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا وَلَا الْحَامُ اور دھرو رشتہ دار کے حق سے جس کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت کے پہلے سوال ایک نماز ہے اور ایک صلح رحمی ہے بات بہت رنبی ہو جائے گی صلح رحمی بھی ہمارے موجودہ ماحول انتہائی گمنام قسم کی نیک ہی بن گئی ہے اور یہ اس جملے کا ایک ایکسٹینشن ہے رحمت اٹھا کے بھیج دی صلح رحمی سے کتنے امام نے فرمائے تین خرج ایسے ہیں جو اس راستے میں خرج کرتا میرا وعدہ ہے کہ ستر ہزار گناہ اس دنیا میں واپس ملے گا اور آخرت کاجر تو بالکل محفوظ ہے یہ نہیں کہ وہاں سے کارٹ کے اللہ دے گا کوئی جالی فرادیا انویسمنٹ کمپنی والا آجائے بھئی انویس کرو ڈبل ہوگا ایسی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں لوگ بیویوں کے سیورات بچکے دیتے ہیں اور صادق امام کہہ رہا ہے کہ یہ خرج کر کے دیکھو کم سے کم دس گناہ اور ستر ہزار گناہ بھی سو آجر ملے گا اور پہلی چیز کا اس سلح رحمی ہے ذرا بھائی پر ذرا بہن پر ذرا بھتیجے پر ذرا بھانجی پر ذرا چچا پر ذرا خوبی پر دوسری چیز میں حج کہا اور تیسری چیز میں راہ خدا کا صدقہ کہا اور صدقے میں بھی پلٹ کے جملا گیا یہ بہترین صدقہ ہے جو اپنے غریب رشتہ دار کو دیا جائے لیکن بات بہت پہل چکی ہے سمیٹھ میں دو قدم کائنات کائنات نہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ازاداری کائنات کی سب سے قیمتی چیز وہی سے لیے خدا نے یہ لفظ میری زبان پر جاری کروا دی وہ ازاداری کا دنیا میں کسی چیز سے کوئی مقابلہ ہی نہیں آئے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز دنیا کی دوسری دو قیمتی چیز دو گھونٹ پہلا غصے کا گھونٹ غصہ آتا ہے ہمیں اور خاص طور پر اگر سامنے والے نے یقیناً غلطی کی ہے غصہ رہا لیکن اگر یہ غصہ پی جاؤ تو کیا کسی دودھ کے شربت میں مزہ ہوگا کیا کسی اورن جوس میں مزہ ہوگا کیا کسی کوکٹیل میں مزہ ہوگا شراب والی نے جوس والی کیا ان بچوں کے لیے پیفسی اور کوک میں مزہ ہوگا امام فرماتے غصے کا گھونٹ بھی نہ کائنات دنیا کا سب سے قیمتی گھونٹ ہے اور سب سے مزہ دار اور دوسرا صبر کا گھونٹ اور دونوں قسم کے صبر ایک مصیبت آئی آپ نے صبر کیا آج دو پہل کی مجلس کا عنوان یہ تھا کہ مصیبت آئی تو خوشی کے ساتھ اس کا سامنا کریں یہ سمجھ کے اس میں بہتری مگر مگر صبر کی دو قسمیں ہیں کل روایت آگئی ہے گناہگار نے کیا کہا لا آسبورو ان الماسیہ یہ نہیں کہا کہ لا آسبورو ان المصیبہ مصیبت میں صبر نہیں کرتا کہتا گناہ میں صبر نہیں کرتا تو صبر ایک مصیبت میں ہوتا آپ کا جوب چھٹ گئے آپ کا بیٹا مر گئے میں نے آج دو پہل کی مجلس میں بیٹے کی مثال دی تھی آپ کے یہاں بیماری آگئے مصیبت صبر کریں اور یہ کہ مصیبت کا صبر دل ہمارا بھی چاہ رہا ہے داڑی شیف کرنے کا ہم بھی نوجوان ہیں اور مسید نوجوان بننا چاہتے ہیں ہماری عورت کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی خر سے باہر اونچی اہلی کی سنڈل پہن کے تھک تھک اس طرح کریں کہ اس کا ہیئر سٹائل بھی ساری دنیا دیکھیں سب یہ ہے معصیت خدا کے مقابلے میں سب اور بہترین مشہوب ہیں اس دنیا کے اس سے زیادہ مزہدار ٹرینگ دنیا میں بنائی نہیں جس کے لیے مولا اس دنیا میں رہنے کو تیار سب اور آخری دو چیز دو قطرے شہید رائے خدا کے خون کا پہلا قطرہ یہ کربلا کے شہیدوں کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ کائنات کے سب سے قیمتی قطرہ دنیا میں راہِ خدا میں شہادت پانے والا اور دوسرا قطرہ اب یہ ساری چیزیں ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے نماز رشتدار صبر غصہ اور شہادت چھٹی اور آخری چیز دیکھئے کہا چھٹی اور آخری چیز گناہگار کی آنکھوں سے توبہ کی عالم میں ٹپکا ہوا آسو کا ایک قطرہ جیسے شہید کے خون کے بارے میں پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ باپ ہوتے ہیں توبہ کی عالم میں آنکھ میں آسو کا ایک قطرہ آگئے مولا کتنا قطرہ یہی حدیث کا لفظ ہے کہ آپ پرے مغس کے برابر مکھی کے پر کے برابر بھی آسو کا ایک قطرہ اپنے گناہ کو یاد کر کے آگئے ہیں اتنا قیمتی ہے یہ آسو کا قطرہ یہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو آسو آتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی یہ کربالہ میں روزے کو دیکھ کے جو آسو آتے ہیں خوشی کے آسو یہ اس کی بات نہیں ہے گناہگار شراب پینے والا بے ہجاب گھومنے والی حرام کھرنے والا نمازیں قضا کرنے والا آنکھ میں آسو کا ایک قطرہ آگئے جب تک کہ ملک الموت نہ آئے اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد ڈیڈ لائن نہ آئے اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے یہ قطرہ تو وقت ابھی نہیں گزرا جبرائیل کی حدیث ہو کہ ساتھویں امام کی موت کی حوالے سے حدیث ہو ابھی وقت ہے مگر مگر کل دو دن سے جو مجید سے چل رہی ہیں اس کی حوالے سے بات یہ آج کی تقریر میں اگر آپ غور کریں تو پہلی سے ساتھویں مجالس تک کی مختلف باتوں کو مکمل کر رہا اب اس منزل پہ آ رہا ہوں اس کے لئے خاص خاص اور خاص آج دو پہل کے مجلس کے بعد مومنین نیا کے ریکویس کی تھی میں نے کہا تھا کہ اس میں بچے بیٹھے ہیں جو انٹرنیٹ پہ سن چکے کہاڑی مولانا پھر بھی پڑھئے گا ہمارا دل جاتا تھوڑا مختصر کر دوں گا اس لئے کہ آج بیس میں کی رات غم کا بیان بھی پڑھنا ہے اور پھر مجھے مطال کی جانب بھی جانا ہے تو مختصر کر گئے لیکن سنی توبہ گناہگار اپنے گناہ پہ ایک بار پشمان ہو کے کہے کہ گناہ چھوڑنا وقت ہے ابھی وقت ہے بلکہ بعد روایتوں میں کہ جو چیزیں جبرائیل لے گیا واپس دے جائے گا ایسا بھی ہوتا میرے ساتھ ہوا میرے ساتھ ہوا غلط فہمی میں اٹھا کے میں نے کورا پھیک دیا گھر کے بعد اور پتہ جلا کہ اس کورے کے اندر گھر کے کسی فرد نے زیورہ چھپا کے رکھے تھے کہ چوری کوئی نہ کر پتہ جلا کہ وہ ہوتے جو میں نے کورا پھیکا اس کے اندر دس بارہ تولے کا کوئی سیٹ تھا خیر میرے پاس دس بارہ تولے کیا لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے میں بھاگا بھاگا گیا پتہ جلا کہ شمادار وہ کورا اٹھا کے بجارہ میں اس کے پیچھے لڑا آخر اس کو پکڑ لیا آخری مندل پر پہنچنے سے پہلے اور وہ لے کے واپس آ گیا میں نے مثال کو بہت چھوٹا کر دیا میرے ساتھ جو مثال گزری وہ زیبرات کی نہیں گزری آپ کہیں گے مولانا پھر اپنی بات کر رہے ایک دن گھر والوں کو صفائی کا شوق ہوا بڑی قیمتی کتابیں ردی والے کو دے دی اور میں نازم آباد سے بھاگتا ہوا چوڑیا بازار گیا جہاں پہ وہ سارے ردی والے جا کے ردی بیشتے ہیں کراچی والوں کے لئے آپ نے سوڑیا بازار بھول جائیے وہاں سے لے کے آیا تو ابھی جبرائیل رحمت لے کے جا رہا برکت لے کے جا رہا یہاں بھاگے بھاگے گئے بھائی جبرائیل واپس کر دو میں توبہ کرتا ہوں واپس میں جائے گا ملک الموت واپس نہیں کرے گا آپ کی روح کو جبرائیل واپس کرے گا ملک الموت کھینچ کے لے گئے روح کو جبرائیل طرح اس لیے لے گیا ہے کہ آپ نے کولے میں ڈال دی تھی ابھی وقت آئے مگر خالی اتنا ہی نہیں ہیں یہ بھی اللہ کے بھروسے کی بات سنی چند منٹ کی معذرت ان لوگوں سے جو میری مجلسے بہت سنتے ہیں پھر غم کا بیان مسائل شہر مدینہ رسولِ خدا کے زمانے کا مدینہ اور شہر کہتے ہیں اسے جہاں ہر چیز ہوتی چنانچہ وہاں پہ بازار بھی ہوتے ہیں وہاں پہ کھیت بھی ہوتے ہیں وہاں باغات ہوتے ہیں وہاں پہ گوش بھی ملے گا کبڑا بھی ملے گا یہ تو کہیے ہمارے مشتہدین کہاں یہ بحث نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں بعض مقاتبِ فکر میں جمعہ نماز صرف شہر میں ہو سکتی گاؤں میں نہیں اب بحث ہوتی ہے کہ شہر اور گاؤں کا فرق کیا کہاں جس میں ہر جنس ملتی ہوں بازار میں وہ شہر تو جب ایک شہر ہے تو وہاں چھوڑ بھی ہوتے ہیں جیب کترے بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری چیز ہیں البتہ پہلے زمانے میں ڈاکو نہیں ہوا کرتے تھے اب تو خیر یہ انڈسٹری بہت ترقی پر ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں بھی چور تھے بھئی ایک تو کفن چور تھا جس کا کتنا مشہور واقعہ توبہ کا بحلال نباش کتنا مشہور واقعہ کفن چور تک تھے رسول خدا کے زمانے میں تو جس چور کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک نارمل چور ہے چور یہ کرتا ہے نارمل چور اب اس لفظ کو میں کیا سمجھاؤں وقت نہیں ہے کفن چور نہیں ہے ڈاکو نہیں اور یہ لوگ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں مدینے میں کسی کے پاس دولت آئی فلا زمیدار ہے آج اس کی فصل بھی کی ہے اس کے گھر میں پیسے ہی پیسے ہوں فلا آدمی جوب کرتا ہے آج پہلی تاریخ ہے تنخواہ لے کے آیا ہوگا اس کے پرس میں نوٹیں ہی نوٹ ہوں گے یہ جو طریقہ تو یہ لوگ مسلسل اب دیکھ رہتے ہیں مدینے میں کیا ہو رہا ہے اسے بتا چلا مدینے میں کوئی نئی فیملی آئی ہے ابھی ابھی آئی ہے آج اور بہت دولت لے کے آئے جب ان کے اونٹ مہلے میں داخل ہو رہے تھے تو بوریاں دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں بھٹی پڑ رہی تھے اب یہ نہیں بتا ہے کہ بوریوں میں شاہ ہے لیکن گجبی ہو خیلی کپڑے بھی ہو تو ہتنے کپڑے کہا بس ٹھیک آج رات میرا جوب ہے آج رات میرا کام ہے چور وہ دانا چور ہی نہیں کرتا تھا اس زمانے میں آج کل تو فرصتی نہیں ملتی چوروں کو ہتنے بیزی ہوتے ہیں اوور ٹائم لگاتے ہیں لیکن پہلے زمانے کی بات چھ مہینے میں چار مہینے میں دو مہینے میں ایک مہینے میں ایک واقعہ آدھی رات کا وقت تیاروں کے گھر سے باہر نکلا اچھا ساہری اعتباس کسی کو پتہ نہیں کہ چور ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے جو آرتے کا پہلے اپنا تعریف کرا تھا اس کا نامی سنکے آدھی لوگ تو پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں یہی اس کا مقصد ہوتا ہے چور تو بہت چھپ چھپا گیا پبلک کے سامنے اتنا نیک اور مقدس ہوتا اور دیوار پھاند کے جانا تو باڈی بھی اس کی بلکل ٹھیک ہوتی ہے جم کو جوائن کی آبا ہوتا ہے اتنی ایکسرسائز کرتا ہے کہ جسم بہتری پر حصول خدا کے زمانے میں داڑی ہر ایک کی اور چہرہ بھی اس کا اچھا خیرچوری کے لیے گیا دیوار پھاند کے سامنے اتنا سامن تھا اس کے اندر ایک کمرہ تھا جس میں یہ فیملی رہ رہی اب پتہ نہیں کتے لوگ ہیں جوان کتنے ہیں بڑے کتنے ہیں لیکن آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا کھڑکی سے جھانکے دیکھا ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کی تو باچھے کھلوٹھی کیا دیکھا کہ اس پورے گھر میں کوئی مرد نہیں کوئی عورت نہیں صرف ایک اٹھارہ انیس سال کی لڑکی اکیلی اور بہرحال اس عمر کی آئے کہ اس میں ہر لڑکی اچھی لگتی ہے وہ تو واقعا خلصورت اکیلی اور چاروں طرف کمرے میں جو بوریاں رکھی بھی آئیں اونٹوں پر تو بند بوریاں تھیں یہاں کھولی گئی ہیں اس میں سوائے درم و دینہ سونے اور چاندی کے کوئی چیز نہیں اتنی دولت اور پھر خاص طور پر لڑکی اکیلی آج تو مجھے دو دو فائدے مل رہے ہیں دولت بھی جتنا اٹھا کے لے جا سکتا ہوں لے جاؤں گا اور اکیلی لڑکی چھوڑ کو کیا خوف خدا یا کیا حساس اب یہ کھڑکی سے اچھی طرح دیکھ لیا آگے بڑا دروازے کی جانے آدھی رات کے بعد گیا تھا برابر کے کسی گھر میں کوئی آدمی اٹھا ہوگا رات کو شاید نماز شب کے لیے اٹھا اس نے تلاوتیں قرآن شروع کر دی اور قرآن کی وہ آیت پڑھی جو میں نے کل کی مجلس میں تلاوت کی تھی آج میں نے وقت بچانے کے لیے وہ آیت تلاوت ہی نہیں اور جس کے بارے میں ایک جملہ میں وہ کہتا ہوں جو آج میں نے تو پہر کی مجلس میں زیارت وارثہ کے لیے کہا تھا ایک کتاب میں لکھ سکتا ہوں اس آیت کے واقعات کی تفسیر نہیں یہ آیت ایسی کہ صحیح طریقے سے اگر آپ سنیں ایسی تھک سے دل میں جاکے لگتی بڑے بڑے گناہگار خالی آیت سن کے بدلے بلکہ فضیل ابن آیاس کے لیے کہا جاتا کہ ایک سورہ حشر کی آیت سنی اور ایک آیت سنی یہ چار دن پہلے ان کا واقعہ آیت خلاصہ یہ کیا آیت برابر کا گھر رات کا وقت اندھیرہ آدھی رات کے بعد ویسا ہی ایسا وقت ہے کہ آدمی کا دل نرم ہوتا اور وہ برابر میں تیسویں پارے کے دوسرے سورے کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہے سورہ نازیات بلکہ یہاں سے اس نے اللہ سے بغاوت کی اور دنیا کی زندگی کو اختیار کیا جہنم اس کا ٹھیکانہ وَعَمَّ مَنْ خَعْفَ مَقَامَ رَبِّ اور جو ڈرہا کہ ایک دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہو کے جواب دینا وَنَعَنْ نَفْسَانِ الْحَوَا اور اپنے آپ کو گناہ سے روکا ڈر بے کارے جب تک کہ گناہ سے نہ روکے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا جَنَّتُ اس کے لئے بس ایسی امپریزف تلاوت قرآن یہ جملہ جو آدھی رات کے بعد اس نے پڑھا میں نے کہا نا کہ آدھی رات کے بعد آپ بھی کوئی دعا پڑھئے اور دن کے بعد دعا پڑھئے دونوں کا فرق سمجھ میں آئے ہو ایسا اس پہ اثر ہوا کہ دروازے کے قریب پہنچ چکا اکیلی عورت گھر میں سونے اور چادی کی پھوریاں بڑی مگر بس ایک دم سے یہ بدل جو بغاوت کرے گا جہنم اس کا ٹھیک آنا ہو اور جو اپنے رب سے ڈرے گا کل جو واقعہ میں نے چوتھے امام کی حدیث پڑھی تھی عورت ڈر رہی ہے اس لیے نہیں کہ ڈاکو میری عزت لوٹ رہا ہے اس لیے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر آ اور اپنے آپ کو گناہ سے روکا بس ایسا خوف خدا دل میں پیدا ہوا کہ وہیں سے واپس ہوا اور عجیب حالت میں گیا آتے وقت چور بن کے آیا تھا تو بہت احتیاط سے آ رہا تھا جاتے وقت اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر توبہ کی عالم میں جا رہا چیزوں سے پیک ٹکر آیا شور کی آواز آئی اسے لگا کے کمرے میں بیٹھی بھی لڑکی اٹھی شاید دروازے کے قریب آ کے دیکھ رہی ہے لیکن اب اسے کسی کی پرواہ نہیں دیوار پھلانکی اپنے گھر میں آگئے آئے خدا میں قیامت کی حاضری سے ڈر رہا ہوں اور ایسا گناہ جو میرے اختیار میں ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں واقعہ بھی دیکھئے اگلے دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں گیا رسول خدا کے زمانہ نماز فجر میں سب کی اٹنڈنس لگتی ہے نماز پڑھی اور چھوڑ کے اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جوب والاتی بڑا تھکا ہوتا ہے نیند پوری ہونا مشکل ہے ذرا دیر سے پہنچے گا بزنس والا دیر سے یہ تو خالی آدمی ہے فجر کی نماز میں سب سے پہلے آنے والوں پہلی سب میں نماز پڑھتا نماز ہوئی نورمل نماز ختم ہوئی لوگ بیٹھ گئے بابِ رحمت کی بات میں نے دھو سن پہلے کی بیٹھ گئے لوگ لوگ سوائی پوچھ رہے اچانک اس کی نگاہ پڑھی مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ ایک عورت مسجد میں داخل ہو رہی یہ وقت عورتوں کی آنے کا نہیں ہوتا اور پھر جب پہچانا تو چاند نکل گئے یہ تو وہی بچی ہے یعنی بچی میں کہہ رہا ہوں وہ تو خیر اس کو بچی نہیں سمجھ رہا تھا پردہ کر آئے بھی تو یہ اٹھارہ سال کی بچی ہے وہ تو بچی رہ گیا آپ کے پاس لیکن وقت نہیں ہے اس لیے میں بہت جلدی آگے بڑھ گیا وہ لڑکی آ رہی اتنی صبح یہ لڑکی مسجد میں آئی مطلب یہ کہ کوئی اہم مسئلہ کیا مسئلہ کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے پہچان کے میری شکایت کرنے آئی ایسا ہی لگ رہا مگر ابھی ذرا امید ہے شاید کوئی نیا مسئلہ اٹھارہ سال کی اکیلی لڑکی کو لوگوں نے آتا دیکھا سب نے راستہ دے دی وہ رسول کے پاس جا کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ میرے والدین کا تعلق پھلا قبیلے سے اور میرا باپ اس قبیلے کا سب سے مالدار آدمی تھا اکیلے اس نے اور ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا سارا قبیلہ ہمارا دشمن لیکن ہمارا باپ سردار تھا کوئی لوگ بول نہیں پائے میرے باپ نے کہا اب میری ماں سے اور مجھ سے کہ اب یہاں رہنا مشکل ہو رہا لوگوں کے نگائیں بدل رہی اس نے ساری زمینیں باہ غلام کنیزیں بیچ کر ساری سونے اور چاندی میں تبدیل کروائی اپنی رقم اور ارادہ کیا کہ مدینہ جا کے وہاں رہنا اچانک پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا پھر میری ماں کا میں اکیلی رہی میں نے سوچا میرا باپ سردار ہو کر اپنی قوم کا مقابلہ نہیں کر پا رہا میں تو اکیلی لڑکے اتنی دولت دولت ہو تو لڑکیوں پہ اچھی بجیب الزامات لگا کے انہیں مار دیا جاتا کسی کو زندہ جلا دیتے ہیں کسی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے ہیں کسی کو کاروکاری کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا اب میں تو واقعا اسلام نہ چکی ہوں سارا قبیلہ میرے بخار میں نے والدین کے سوئیم کا انتظائی بھی نہ کیا والدین کو دفن کیا ساری تیاری تو تھی فوراں میں یہاں مدینہ داخل ہوگی یا میرا کوئی جاننے والا نے آتے ہی مکان لے کے اس میں اُتری لیکن یا رسول اللہ کل رات کو میرے گھر میں چور آگئے ابھی ایک ہی دن ہوا ہے مجھے اب تو اس چور کی جان نکل ابھی تک امیت تھی شاید کوئی اور سوال پوچھنے آئی کل رات کو میرے گھر میں چور آگئے ایک بار کا والدہ میان ساری زندگی شیطان کے راستے پہ چلتا رہا نہ کبھی پکڑا گیا نہ کبھی بے عزتی ہوئی نہ کسی کو پتا چلا ایک بار میں نے تیری بات پہ بھروسہ کیا ایک بار میں نے تیرے باتے پہ بھروسہ کیا تو چوبیس گھنٹے بھی نہیں گدرے پکڑا بھی گیا سارے مجمع کے سامنے توہین بھی ہو رہی یہ دل میں خیال آیا خیال تو آتے رہتے مگر اگلہ جو چملہ سنا اور پھر بچی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کل میرے گھر میں چھوڑا گیا آدھی رات کبک میں اکیلی اتنی دولت میں ڈر رہی کہ کون میری پتت کرے گا لیکن اتنا ڈر گئی کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی عمت نہیں ہوئی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا وہ چھوڑ آتے آتے دروازے تک پہنچا ایسا لگا دروازے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا اچانک ملا چلا گیا اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن یا رسول اللہ بات مختصر ایک گھنٹہ تو ہو گیا یا رسول اللہ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا لیکن اس سے میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا میں اکیلی لڑکی اتنی دولت آج وہ چلا گیا اگلی رات کو کوئی چوڑائے گا وہ نہیں جائے گا آپ رسول بھی ہیں مدینہ کے حاکم بھی ہیں آپ میری حفاظت کے انتظام کریں پیغمبر نے کہا حفاظت کے دو انتظام ہو سکتے ہیں ایک عارضی کوئی چوکی دار رکھ دیا جائے کوئی پہلے دار رکھ دیا جائے مگر اس سے کب تک کام کلے گا اور ایک مستقی تو جوان ہو گئی ہے شادی کے قابل ہو گئی ہے یہاں کیلے تو شادی کر لے تجھے چھوڑ ملے گا صحیح چھوڑ تیری حفاظت بھی ہوگی اور تیری دولت کی کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو ہے نہیں آپ ہی میرے باپ کی جگہ پیغمبر نے کہا تو مجھے اختیار دیتی ہے کہا یا رسول اللہ اور کسے اختیار دوں اور کسی کو جانتی نہیں پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا اب یہ وہ موقع ہے کہ ہر ایک اپنی گردن بڑا بڑا کے دکھا رہا ہے یا رسول اللہ ہم ہیں یا رسول اللہ ہم ہیں وہ خیبر میں جو ان لوگوں نے کیا نا وہ یہاں کی ایک ٹریننگ تھی ہر ایک آگے بڑا پیغمبر نے دیکھا ان میں سے ہر ایک شادی شودہ صرف یہ چور جو تھا اس نے اپنے شادی نہیں کی کیونکہ اس کا پیش آئیسا کوئی چورنی ملے گی تو شادی کرے گا اور کسی کے ساتھ کیسے رہے گا یہ واحد ہے پیغمبر اس کو دیکھتے ہیں نماز میں باقید کیسے آتا ہے علم نبوت اپنی جگہ ایک بار اس کو دیکھا کہا کہ ایش اس تو نے اب تک شادی نہیں کی جو اسلام کو پسند نہیں ہے اتنی عمر ہو جا شادی نہ کیا تم مجھے اختیار دیتا میں تیری شادی کر دوں یا رسول اللہ آپ کی مرضی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لئے بہت مناسب ہو وہیں بیٹھے بیٹھے پیغمبر نے پانی کے پیادے پر وہاں کوئی شربت بھی نہیں تھا انتونہ کا نکاح پڑھایا پیغمبر نے لڑکی کی طرف لڑکے کی طرف نکاح پڑھایا ایک دوسرے سے کہا جاؤ اپنے گھر میں شادی شدہ زندگی گزارو یہ اپنی بیوی کے ساتھ اٹھ کے اس کے گھر آیا اور آتے ہی شکر کے سجدے میں گر پڑا اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی گھمرا گئی گھمرا گئی کہا خیریت تو ہے اتنا لمبا سجدہ کیسے لئے کہا کہ میں توبہ بھی کر رہا ہوں اور شکر بھی کر رہا ہوں توبہ اس وسوسے پر جو میرے دل میں آیا تھا کہ اے خدا میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا تو مارا گیا نہیں خدا نے بتایا تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا تو جو چیز حرام سے مل رہی تھی وہی میں نے عطا کی ہے وہ لڑکی بھی ملی دولت بھی ملی بھروسہ کیا وہی تجھے دل بھائی آجا تیرا دل جا رہا تھا لیکن پہلے وہ حرام سے مل رہا تھا دنیا بھی خراب اور آقابت بھی خراب اب وہی سب ملا وہ ساری دولت میری ہو گئی یہ لڑکی پہلے ایک بار گناہ کرتا تھا اب یہ میری بیوی بنی مرتے دم تک میرے لئے حلال ہے تو خالی اس چور سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے آپ میں سے ہر ایک سے وعدہ آئے مجھ سے وعدہ آئے ہماری قابل احترام خواتین سے وعدہ آئے ایک بار کوپریٹیو ایجنسیوں پہ بھروسہ کر کے دیکھا انویسمنٹ کمپنیوں پہ بھروسہ کر کے دیکھا دبل کروڑ شاہ پہ بھروسہ کر کے دیکھا ایک بار اللہ پہ تو بھروسہ کر کے دیکھ لو نا ایک بار رب العالمین پہ بھروسہ کرو پھر دیکھو وہ دنیا میں بھی تمہیں سب دلوائے گا اور آخرت میں بھی سب دلوائے گا آپ کا جوش آپ کا جوش آپ کا جذبہ اور سوتے سوتے آپ کا ایک دم اٹھ جانا یہ بتا رہا ہے کہ جس مومن نے مجھے مشورہ دیا یا مولانا اس مجمع کی اکثریت میں یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا اس نے مجھے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو اللہ تو تمہیں اس امتحان میں بھی نہیں ڈالے گا کیونکہ تمہیں طاقت نہیں جس امتحان میں حسین اور اولاد حسین کو ڈالا ان کا اللہ پہ بھروسہ دیکھئے اور اپنے آپ کو دیکھئے کہ کتنا اللہ کے بارے میں شک ہے درہ دیکھئے حسین کا خدا پہ بھروسہ جب زلجنہ سے زخموں سے چور چور زمینے کربلا پہ گرے آئے خدا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دی اب وقت ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا کر حسین کا بھروسہ دیکھیں حصبر کی قبر بنا چکے اب باس کے سارانے پہنچ کے اپنی ابا کے دامن سے دوسری آنکھ کا خون ساف کر چکے قاسم کے بدن کو ابا میں جمع کر کے لاش چکے علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے اب پھر بھی حسین کا اللہ پہ بھروسہ آئے خدا میں نے یہ اپنا وعدہ پورا کیا حسین کا وعدہ پہ یہاں پورا ہوا مگر خدا نے کوئی وعدہ سجاد و زینب سے بھی لیا تھا وقت اتنا گزر گیا کہ مسائب ذرا مختصر رہیں گے لیکن ایسے مسائب ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو واقعاً آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا آج میرے مظلوم آقا کا بیس ہوا ہے عرب کا چوبی روا جو ہمارے یہاں اس موقع پہ کس طرح مرنے والے کو یاد کیا جاتا دسترخان بشاہ کے فاتحہ کا سامان رکھا جاتا کچھ اور ہو کے نہ ہو پانی کا پیالہ ضرور رکھا جاتا زینب کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ ننی سکینہ کو دے سکتا کیونکہ بیسویں کے علاوہ آج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی سفر کو اہلِ بیش شام داخل ہوئے یاد ہے نا سجاد نے بار بار اششام 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 جو کہا ہے نا آج اہلِ حرم شام میں داخل ہونے والے بازارِ کوفہ میں امہ حبیبہ کے مکان کے سامنے سکینہ نے پانی مانگا وہ اپنی جگہ راہِ شام میں سکینہ کو شمر سے پانی مانگنا پڑا تھا لیکن نا کوفے میں پانی ملا نا راہِ شام میں ملا امہ حبیبہ کا دیا ہوا کسا فوجِ یزید نے چھینہ اور راہِ شام میں شمر نے پوری مشک کھول کر سہرہ پہ بہا دی اے سکینہ ساری دنیا میں پانی ہو جائے حسین کے بچوں کے لیے ایک پانی کا خطرہ نے مگر شام کے حوالے سے صرف دو جملے ارز کرنا یہ اہلِ بیت کس طرح سے شہدہ کا بھی اسواہ کر رہے ہیں مجھے نہیں بتا مگر کل شام میں داخل ہو رہے ہیں آج کی شب دو جملے بس دو جملے جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو شہزادی زینب سر پہ چادر تو نہیں ہے نا دیکھنے والوں نے دیکھا زینب کا سارا سر اپنے خون سے رنگین ہے اور زخمی ہے اور زینب کا چہرہ بھی زخمی ہے خون جمع ہوا سکینہ کے کانوں میں جمع وہ خون تو آپ سنتے ہیں زینب کا چہرہ بھی زخمی ہے کربلا کے باقے کے بعد یہ شام میں زینب کا داخلہ زخمی سر کے ساتھ بال خون سے رنگین ہیں چہرہ زخمی ہے کربلا کے بعد کسی نے پوچھا تھا مولا سجار شہزادی سینب نے کربلا میں جہاد میں حصہ نہیں لیا ان کا سر کیسے زخمی ہوا کوئی سجار سے پوچھے کس طرح روئے ہوں گے سوال کرنے والے جب یہ قابلہ چل رہا تھا اور اوٹھ تھوڑائیں جا رہے تھے تو بی بیوں کی گوش سے بچے اچھل اچھل کے زمین پہ گرتے تھے میری پوپی فریاد کرتی تھی آئے پسارے ساتھ قابلے کو روک لے میرا بیٹا گر گیا میری بیٹی گئ گئی ہمارے ساتھ کہتا تھا سبائیوں اسی گئے ہوئے بچے پر سے اٹھو کو دھوڑا کے لے چلے اللہ اللہ کوپے سے شام تک کتنی ننی ننی قبریں ہیں جن کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا مظلوم آقا کہتا میری پوپی نے جب یہ دیکھا یہ ظالم قابلہ نہیں روکیں گے اب جب کوئی بچہ گرتا ہے زینب بھی اپنے آپ کو اٹھ سے گرہ دیتی ہے زینب بھی اپنے آپ کو اٹھ سے گرہ دیتی ہے گرنے والا جب گرے گا ہاتھوں کو بڑھا کے سہارہ لے گا ہائے میری شہزادی امام زمانہ سلام کر رہے میرا سلام زینب پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہیں اور ایک بار نہیں بار بار اوٹوں سے کھل کے مشکل سے یہ بارہ یا اٹھارہ بچوں کو بچا لیا یہ زینب کے زخمی سر کی کہانی اور زینب کا چہرہ یہ مختار کے دربار میں خونی کا جملہ سنے مسائب ختم خونی پکڑ کے لائے گیا مختار نے کہا یہ بتا تو نے کربلا میں چاہ کیا کہا کہ اے حاکم مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی لوٹ مار شروع ہو چکی تھی آنے میں ذرا دیر ہو گئی میں نے بہت پہلے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا حسین زلجنہ سے گرے نہیں تھے عمرہ صاحب نے حرمولہ سے کہا جب تک کہ حسین گھوڑے سے نہیں گریں گے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا حسین کی عظمت سب جانتے ہیں آئیے اب زینب کے بارے میں سنیے خلی کہتا لوٹ مار شروع ہوئی مجھے آنے میں دیر ہو گئی جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سارا سامان لوٹا جا چکا ساری بی بیوں کی چادر لوٹی جا چکی ہے مگر اللہ رے عظمت زینب خبرہ کسی یزیدی میں امت نہیں ہے زینب کے قریب آئے جیسے وہ حسین کا مسئلہ تھا یا زینب کا مسئلہ کلسون کی چادر چھنی رباق کی چادر چھنی لیلہ کی چادر چھنی فاطمہ کبرہ کی چادر زینب ہر ایک کو پتا ہے رسول کی نواسی ہے علی کی بیٹی ہے زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ڈر رہے ہیں خوف ہے خولی کہتا ہے حاکم میں نے سوچا کہ میں اپنے نقصان کیوں گر ہوں ایک ہی چادر تو بچی میں رہ گئی ہے میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا زینب پچپن سال کی ضعیفہ ہے کلیجے پہ عباس و اکبر و علی اکبر کا داغ ہے مگر حیدر اکرار فاتح خیبر کی بیٹی ہے ادھر میں نے چادر کو کھیچنا چاہا زینب نے دونوں ہاتھ سے چادر کو تھام لیا حیدر اکرار کی بیٹی کھولی چواد کہہ رہا ہے میں تھک گیا چادر چھنٹے چھنٹے زینب کی چادر نہ چھن پایا شہدہ بھی نے چادر کو روکا میں نے سوچا اس طرح کام نہ چلے گا اے حاکم میں نے کولا اٹھایا زینب کبرا کے چیلے میں کھولا بارا خان بھٹی خون جاری ہوا زینب کی چادر دھری بھری میں نے چادر زینب عجرکم الاللہ ہائے وہ زخام خون کا کورا پڑا زینب کے چیرے کی کھال بھٹی خون کا بھوارا بھلاغ میں نے چادر چھنٹے زینب نے پھراکا دیکھا اب بات تیری بہن کی چادر تیری بہن کی چادر پروردگارہ حسینیہ سہرہ کے یہ مومنین اور مومنہ ان کے کے لیے نے عرش الہی کو ہلا دیا غم حسین کی سوائنے دنیا اور آخرت کو کوئی غم نہ ملے خدا وندہ فاتح خیبر عباس کی بہن کی چادر چھننے پر ان کا گریہ تجھے واسطہ اس صدا گریہ کا ان کی ساری حاجتیں ساری دعائیں قبول کرنے ان کو اور ان کی اولادوں کو ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے سرائے کو ہر آفت و پریشانی سے محبوظ برماؤں جس جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا صحت اولاد بچیوں کی شاتھی اور جو اپنی درخواست مشتق نہ پہنچا سکے تجھے واسطہ زینب کی چادر کا ان کی یہ ساری دعائیں قبول کرنے خدا وندہ چادر زینب کا انتقام کوئی نہیں لے سکتا بجوز امام زمانہ کے تجھے واسطہ اس گریہ کا چادر زینب کے انتقام کے لیے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ماتم حسین 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 میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے جواب دیئے آپ لوگ بی بی زائرہ کی بیٹی کو آپ پرسا دیئے میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے دیکھ رہے ہو بیٹا اکبر میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے اہل حرم راسی میں بندے ہیں لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں اہل حرم راسی میں بندے ہیں لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے تیس کی تیس نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے جاگو جاگو قاسم اکبر اٹھو اٹھو آنو محمد اٹھو اٹھو آنو محمد اٹھو اٹھو آنو محمد دیکھو تو آبا سے دلاور میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے جب بھی نگاہ اٹھو آنو محمد زینب پر رک جاتی ہے زینب پر رک جاتی ہے زینب پر رک جاتی ہے ہاتھو میرا سیہاں اے کھلا سر میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے تم نے کیا بس یہ بہتر آئے نہ تم جو نوکے سنا پر آئے نہ تم جو نوکے سنا پر آئے نہ تم جو نوکے سنا پر ورنہ تم بھی روتے برادر میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے آئی صدا باس کے سر سے اچھا ہے کھا لے نہ ٹھو کر اچھا ہے کھا لے نہ ٹھو کر اچھا ہے کھا لے نہ ٹھو کر کیسے ورنہ دیکھتے منظر میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے پیٹ تو دلوں سے زخمی ہے اور بازو بھی نیلے ہے اور بازو بھی نیلے ہے اور بازو بھی نیلے ہے آؤ مدد کو بابا ہے دل میری بہن بے پردہ ہے نوکے سنا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے